بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کچن ایکسپرٹ میں حاضر ہیں آج ایک نئی ریسپی کی ساتھ ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اب تک کی ہماری تمام جو ریسپیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنک موجود ہیں تو لنک پہ کلک کریں ویڈیوز کو دیکھیں ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں اور کومنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو آج کی اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں ریسپی میں آج جو ہے وہ گوار پھلی جو ہے وہ ہم چکن بونلس چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا میں بینفٹ ضرور چاہوں گی کہ میں بتاؤں کہ گوار پھلی میں کیا کیا فائدہ ہیں کیونکہ اگر فائدہ یا نقصان کے بارے میں پتا ہوگا تو پھر ہمیں بچوں کو پھلانا اور خود کھانا اس میں مطلب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اس ریجیٹیوز میں کیا کیا فائدہ ہیں تو گوار پھلی جو ہے اس میں کیلشیوم آئرن کے ساتھ 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 ویٹیمن اے بی اور کے شامل ہیں اور کیونکہ اس میں کیلشیوم شامل ہے تو کیلشیوم آپ کو پتا ہے یہ ہمارے بون کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ ہمارے بون کو مضبوط کرتا ہے اس میں فائبر موجود ہے اس لیے شگر کے لیے بیسٹ ہے یعنی وہ پیشنٹ جن کو مطلب ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ ان کے مطلب کافی یعنی ان کو فائدہ کرے گا یہ کیونکہ گوار پھلی جو ہے یہ بلڈ شگر لیول کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تو ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے گوار پھلی جو انتہائی بیسٹ ہے تو چلتا ہے ہم اپنی ریسپی کی طرح یہ دیکھیں گوار پھلی میں نے تقریباً اس طرح آدھی انچ ایک انچ کا ٹکرا جہاں اس طرح کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر کے میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون جو آئل ڈال کر اس کو فرائی کر لیا ہے تقریباً سین کونٹیٹی میں ہی چکن ہے چکن کو ہم نے اس طرح چھوٹے 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 ٹکڑوں میں بونلس چکن کو کٹ کر لیا ہے ایک درمیانہ ٹیمارٹر لیا ہے ایک چھوٹا پیاز اور دو ہری مرچیں ان کا میں نے پیسٹ کرنا لیا ہے ٹھیک ہے مسالوں میں ون ٹی سپون ادرک ون ٹی سپون لیسن نمک حضب زائفہ پسیوی حلدی پساوی دھنیا پسیوی مرچیں زیرا میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور یہ ہے کسوری مہتھی یہ بھی میں نے ایک ٹی سپون کیا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سٹارٹ کرتا ہوں یہ جو تمام میجرمنٹ ہے یہ تقریباً دو سے تین پرسن کے لیے میجرمنٹ ہے آپ کو اگر بڑھانا ہو میں دو پرسن کے لیے بنا رہی ہیں آپ چار یا پانچ افراب کے لیے بنایت اسی حساب سے اپنی قوانٹیٹی جو انکریز کر لیجیگا تو میں نے ایک پین میں تیل لیا ہے تیل گرم ہوتے ہی میں اس میں زیرا ڈالوں گی اور جیسے ہی زیرا تھوڑا گرم ہو جاتا ہے زیرے کو تھوڑا سمیں تڑکا لوں گی زیرے کے گرم ہوتے ہی میں اس میں جو میں نے ٹیماتر پیاز اور ہری میٹس کا پیسٹ بنایا تھا یہ پیسٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو درائے مسالے ہیں وہ ڈالوں گی حلدی دھنیا مرچیں اور ساتھ ساتھ ادھر کو لیسن کر اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں مسالہ مکس کرتے ہی ساتھ ساتھ اس میں حضر زبرت نمک بھی ڈال دیں گے نمک ڈال کر اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے اور اس مومنٹ پہ ہم اسی کبر کریں اس کا پانی تقریبن ڈرائے ہو چکا ہے اس مومنٹ پہ ہم اس میں چکن چامل کریں گے چکن کو مسالے میں اچھی طرح مکس کر کے بھونیں گے چکن اسنا پانی ریلیس کریں گے اسی پانی میں یہ مسالہ جو ہے اور اچھی طرح بھون جائے گے چکن میں اپنا پانی ریلیس کرنا شروع کر دیا اس مومنٹ پہ ہم اس نے جو کسوری میتی اکتا تھامنے اس کو ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دیں گے اس طرح مکس کر دیں گے مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہم اس کی مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو دو چار ہاتھ اس طرح گھونٹے دیں اب اس میں ہم تکری بن ایک کف پانی آئٹ کریں گے تاکہ گوار پھلی اور دو چکرن ہیں جو کسر رہ گئے چکرن کی لیتے تو چکرن اپنے پانی میں کھوڑی گل چکا ہوگا جو تھوڑی بہت قیصر رہ گئے وہ پانی میں جل جائے گے تقریبا ایک کپ پانی آئٹ کریں گے پانی آئٹ کریں گے ایک بار پھر جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تمام ریسپیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنک موجود ہیں لنک پہ کلک کریں اور ویڈیوز دیکھیں اور اگر ویڈیوز پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ ضرور کریں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ٹیک کیر اللہ حافظ